ہائے گائز آج ہم لوگ کھلنے والے ہیں وچھ کا گیم بھائی یہ گیم بہت ہی اچھا ہے بھائی میرے کو یہ بہت ہی اچھا لگتا ہے گیم میں نے ایک بار اس کی ویڈیو پہلے ہی اپلوڈ کر رکھی ہے اپنے چینل پہ پھر میرے کو آج لگا دوبارہ کھلنا چاہیے اس لیے میں دوبارہ پھر کھلنے آگیا یہ گیم میرے کو بہت ہی اچھا لگتا ہے اس میں کیا ہے ایک بچہ کو جو وچھ ہوتی ہے نا وہ کڈنیپ کر لیتی ہے اب دیکھو میرے کو پتا تھا کہ چاوی وہاں ٹنگی ہے اور میرے پاس گلیر پہلے سے ہی تھی تو میں چاوی کو گرا دیتا ہوں اور اٹھاتا ہوں چاوی کو چاوی کو اٹھاتے ہی پھر میں تالہ دیکھتا ہوں تالے پہ لگاتا ہوں چاوی کو اور یہ تالہ کھل گیا پھر میں گیٹ کو کھولتا ہوں اور نیچے جاتا ہوں میں اس سے پہلی بار کھل چکا ہوں تو پہلے بھی کھل چکا ہوں تو پھر میں دوبارہ کھلتا ہوں تو میرے کو پتا ہے کہ جو اوپر والا گیٹ ہے نا ادھر ایک موجے کی ضرورت ہوگی جو سڑا ہوا موجہ ہے میرے کو پتا ہے وہ کہاں رکھا ہے جو وچینہ وہ اس کو اپنے باتھروم میں رکھتی ہے یہ اس کا سائد باتھروم ہے اس میں ڈالا تھا یہ موجہ یہ موجہ لے جا کے میرے کو اس کی ناک میں لگانا ہے تاکہ وہ گیٹ کھول دے ہمارے لئے گیٹ کھول دے پھر میں اوپر گیا دیکھو پھر میں اس کو ہی نارک پہ لگایا نارک پہ لگاتے یہ گیٹ کھل گیا تھا تھوڑی دیر بات گیٹ کھول جاتا ہے اپنے آپ دیکھنا آب گیٹ کھول گیا گیٹ کھولنے کے بعد میرے کو پتا ہے کی اب میرے کو کیا چاہیے میرے کو کرو بار چاہیے تھا اور کرو بار لے کے میں اوپر گیا کیونکہ کرو بار سے ایک سیکرےڈ ڈور open ہوگا جو آپ ابھی دیکھیں گے میرے کو پتا ہے سیکرٹ ڈور ہے جو کرو بار سے کھولتا ہوں میں اس کو کھول دیا یہ سیکرٹ ڈور ہے یہ اپن ہو گیا پھر میں ادھر جاتا ہوں اور میں یہاں دیکھتا ہوں کہ اس پیپر پہ بکے آئے اس پیپر پہ میرے کو گڑی دی ہوئی تھی اور میں پہلے بھی کھل چکا ہوں تو میرے کو پتھا ہے گڑی میں ٹائم دیکھا میں نے گڑی میں کہہ ٹائم ہے پھر میرے کو پتھا ہے کہ گڑی کا سامان کہاں ہے نیچے رکھا ہوتا ہے وہ وہ میں لینے کے لئے چل دیا میں نیچے جاتا ہوں میرے کو پتا ہے گڑی کا سامان کدھا رکھا ہے میں ادھر جاتا ہوں یہ تھا یہ گڑی کا کاٹا ہے چمچ کی طرح ہے یہ چمچ یہی گڑی کا کاٹا ہے یہ گڑی میں لگے گا تب گڑی سے کوئا نکلے گا وہ آپ دیکھیں گے آگے دیکھیں گے اب میرے کو گڑی کا ٹائم چیٹ کرنا ہے میرے کو یاد نہیں رہا میں نے دھیان سے نہیں دیکھا تھا گڑی کا ٹائم تو پھر میں دوبارہ پیپر لینے جاتا ہوں دوبارہ پیپر لینے جاؤں گا میں اور یہ رہا پیپر اب میں اس میں دیکھ لیتا ہوں کہ گڑی کا ٹائم کیا ہے گڑی کا ٹائم دیکھتے ہی میں اس پیپر کو گڑی کے پاس ہی لے جاتا ہوں پھر اور یہ گیمر کو بہت اچھا لگتا ہے اور گیم زیادہ کٹن بھی نہیں ہے بہت ایزی ہے پھر میں گڑی کا ٹائم چیٹ کر دیتا ہوں گڑی میں بج رہے تھے گیارہ اور یہاں پہ میرے کو ایک پنک مل جاتا ہے اب اس پنک کو لے کے میں نیچے جاتا ہوں تب تک میرے کو بچ دیکھ جاتی ہے بچ سے بچنے کے لیے میں سیکرٹ ایک سیکرٹ ڈور پہ چلا جاتا ہوں اور سیکرٹ ڈور کے اندر ایک اور سیکرٹ راستہ ہے جو بلکل نیچے جاتا ہے اس کو میں اٹھا دیتا ہوں باکس کو اور باکس اٹھاتے ہی پھر ہم نیچے جاتے ہیں نیچے جاتا ہوں یہ باتروم جو یہ سید وچ کا باتروم ہے اسی سے جڑا ہوا ہے یہ راستہ اوپر سے سیکرٹ ڈور کا اور اس پنک کو لے جا کے میرے کو اس کے جو وہ راکشت سا کہہ دینا اس کے پھیر میں گدگدی کرنی ہے جب میں وہ گدگدی کروں گا نا تب میرے کو وہ ایک ہینڈ دے گا جو آپ ابھی آگے دیکھیں گے ارے میں دیکھتا ہوں کہ وچ آگئی ہے یہاں اس لیے میں اس سید باتتا ہوں اور بچ میرے پیچھے پڑ گئی تھی پھر میں آتا ہوں اور اس کے پیروں میں گدگدی کرنا سٹارٹ کر دیتا ہوں میں تب تک گدگدی کرتا ہوں جب تک یہ ہاتھ گرا نہ دے گدگدی کرتے ہی یہ ہاتھ ہے نا مو سے گرا دیتا ہے اور میں یہ ہاتھ اٹھا لیتا ہوں ہاتھ اٹھاتے ہی پھر میں اوپر کی اوڑ جاتا ہوں اوپر کی اوڑ جاتا ہوں میرے کو پتہ ہے ایک باکس اوپر رکھا ہے جس کمرے میں ہم لوگ سپون ہوئے تھے سب سے پہلے نکلے تھے اسی کمرے کے کونے میں ایک باکس رکھا ہے جس میں ہم کو ہاتھ سے تالی مارنی ہے یہاں تھا ہم کو کہہ رہا ہے کہ تالی مارنی ہے پھر میں تالی مارتا ہوں پھر تالی لگتی نہیں ہے پھر میں تالی لگتی نہیں ہے اور یہ باکس بھی اوپن کر دیتا ہے پھر میرے کو یہ باکس لے جا کے یہ ہم کو پرانے جمانے کی سیڈی مل جاتی ہے ڈی ویڈی جو بھی آپ کہہ لیں اوپیرا باکس کی سائد اس کو لگا کے ہم کو ادھر لگانا ہے اس سیڈی کو ہم کو ادھر لگانا ہے یہ گانا چلتے ہی جو وچ ہے اس کو پتہ نہیں کس کی ہاتھ آ جاتی اور وہ رونے لگتی ہے پھر میں سائٹ سے کھڑا ہوں کے یہاں سے دیکھتا ہوں کہ وچ آ رہی ہے کی نہیں آ رہی ہے بچ ابھی تک نہیں آئی تھی آواز سن کے اوپر آ جاتی ہے ساؤنڈ کی اور درباجہ بند کر لیتی ہے اور وہ پھر رو رہی تھی وہ رونے میں اتنا کھو جاتی ہے اتنا کھو جاتی ہے ہم اس کی چھڑی چوری کر لیتے ہیں اور یہ جادوی کی چھڑی ہے یہ جادو کی چھڑی لے کے میں اوپر جاتا ہوں جادو کی چھڑی یہ بہت کمال کی ہے آدھے ٹاسک اسی سے کرنے ہے اس گیم میں پھر میں جادو کی چھڑی میں یہ دیکھتا ہوں سانپ کے پاس یہ والا ایک پارٹ ہے جس سے یہ آگے چل کے دروازہ کھولے گا پھر میرے کو اسپیل سیکھنا تھا جادو سیکھنا تھا اس لئے میں پیپر دیکھتا ہوں یہ دو وال کا میں پیپر ملتا ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ ایک وال جہاں ہوگی دوسری وال کو ہلانے سے ہم اسی جگہ پہنچ جائیں گے وہ ابھی آپ آگے ویڈیو میں دیکھیں گے اگر آپ کو ہورر ویڈیو دیکھنا اچھا لگتا ہے تو لائک اور سبسکرائب کر دیں پھر میں نیچے دیکھنے جاتا ہوں کہ وہ جادو سیکھنے والا پارٹ کدھر ہے ابھی چھڑی سے میرے کو پتا نہیں تھا کہ جادو کیسے کرنا ہے اس لئے میں ادھر آتا ہوں ادھر آتے ہی پھر میں اس کے اوپر چڑھتا ہوں کورٹ کے اوپر چڑھتا ہوں پھر میرے کو یہاں ایک پیپر مل جاتا ہے جس میں جادو کیسے کرنا ہے وہ لکھا تھا سارا پھر میں پڑھتا ہوں پیچھے اس کے لکھا تھا کہ ہم کو ایسا بنانا ہے ایسا بنانے بناتے ہی کسی کو بھی کرنٹ لگ جائے گا چھڑی سے پھر میرے کو ایک بال پتا تھی یہاں ہی ملتی ہے یہ والی بال کیونکہ میں اس گیم کو بہت بار کھیل چکا ہوں یہ میرے کو گیم بہت اچھا لگتا ہے اس گیم کو اس گیند کو ہم کو جہاں فیک نہ آئے نا وہ لوکیشن ہے اس سائیڈ اس کے کمرے کے آگ اس سائیڈ دوسری سائیڈ ہے اور اس بال کو میں نیچے فیک دیتا ہوں یہ بال دیرے سے اپنے آپ نیچے چلی جائے گی اس چھیت سے آپ نے دیکھا ہوگا وہ چھیت ہے وہ دیکھو نیچے چلی گی گیند اور پھر میں دروازہ دوبارہ کھلتا ہوں تب تک میرے پیچھے یہ پڑ جاتی ہے میرے کو اور پارٹ بھی دیکھنے تھے جس سے گیٹ اوپن ہو سکے پر بار بار میرے کو یہ پتا تھا کہ ایک بال یہاں ملتی ہے پر جب تک میں یہاں آیا تب تک یہ دوبارہ پیچھے پڑ گئی تھی تو اس کو میں نے بھگایا کہ گھوماتا رہا یہ میرے پیچھے پلکل پڑ چکی تھی ہاتھ دو کے اور میرے کو وہ بال چاہیے تھی یہ میرا پیچھے بلکل چھوڑ نہیں رہی تھی یہ میرے پیچھے پھر آ گئی تھی اس بار میں سپیڈ سے گیا اس والے روم میں اوپر چڑ گیا پھر میں نے پہلے میں سیڈیوں سے اوپر گیا تاکہ میں اس کو بھٹکا سکوں اور میں دوسرے سی اس سائٹ سے آ گیا اور پھر میں نے بال اٹھائی جا گیا میں نیچے بیٹھا پھر میرے کو بال مل گئی پھر میں نے بال اٹھا لی اس والے گیم میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ بال کو جور جور سے اوپر نیچے کریں گے تو آپ جس جگہ آپ نے پہلی بال فکی ہے اسی جگہ آپ پہنچ جائیں گے اس گیم میں یہ بال کا سپیل ایسے ہی کام کرتا ہے پھر میں اوپر جانا چاہتا تھا میرے کو ایسا لگ رہا تھا کہ نیچے وہ وچ ہے وہ نیچے ہی ہے کہیں اس لئے میں یہ میجک اوپر ڈرائی کرنا چاہتا تھا پھر میں سب سے اوپر گیا اور میں نے جو سامپ کو رسی بنانے والا میجک سیکھ لیا تھا آپ میں 33 Murder ڈرائی کرتا ہوں اس کو بال کو بار بال کو 33 letzہ ڈرائی ہی بھگ نہیں کر رہی части تھوڑی دیر تو یہ بھگ نہیں کر رہی تھی پھر میں پھر بھی ہلاتا رہا آپ بھگ کریں گے پھر میں اس کو پڑھتا ہوں اس میں اوپر نیچے اوپر نیچے کرنے کے لئے لکھا تھا اس سکرین کو ہم اوپر نیچے اوپر نیچے کریں گے نا بال کو ہلائیں گے تو اپنے آپ ہمیں اسی جگہ پہنچا دے گی جہاں پہلی بال ہے اور یہ دیکھو ہم پہنچ گئے جہاں ہم نے پہلی بال پھیکی تھی میں نے اس والے اس سے ونڈو سے گین پھیکی تھی وہ نیچے سائی ڈلی بھی ہوگی اور یہاں میرے کو میجک پتا چل جاتا ہے کہ ہم کو رسی ساپ سے رسی کیسے بنانی ہے ہم کو ایسا بنانا ہے اس آکار کا بنانا ہے اور یہ دیکھو دوسری بال بھی یہیں ڈلی تھی پھر میں اس کو بون کو اٹھاتا ہوں یہ بون سے درباجہ بلوک ہو رہا تھا میں اس لگ بون کو اٹھاتا ہوں اور اس کو فینک دیتا ہوں بون کو میں دیکھتا ہوں یہاں اور کوئی سامان تو نہیں ہے جس جو درواجہ کھولنے کے لئے میں جرورت پڑے آگے پھر میں بون کو اوپر ہی لے آتا ہوں پھر میں اور سامان ڈونے لگتا ہوں کوئی امپورٹنٹ سامان مل جائے جس سے میں درواجہ کھول سکوں پر میرے کو یہاں کوئی سامان نہیں ملتا ہے پھر میں اوپر جانے کی سوچتا ہوں اگر آپ کو بھی ہورر گیم اچھے لگتے ہیں تو بھائی لائک اور سبسکرائب کر دو بھائی چینل کو کیونکہ میں بہت سارے گیم کھلتا ہی رہتا ہوں تو آپ کو مل جائیں گے دیکھو پھر میں سپیل کرتا ہوں میں نے سپیل سیکھ لیا تھا پہلے میں ایسے سپیل کرتا ہوں پر یہ سپیل کام نہیں کر رہا تھا سکرین پہ پھر میرے کو ٹیپ کرنا تھا چھڑی پھر میں چھڑی پھر ٹیپ کرتا ہوں دیکھنا آگے چھڑی پھر ٹیپ کروں گا تب یہ آگے جا کے کام کرے گا اب دیکھو اب سپیل کام کرے گا اب میں نے سپیل بنایا تو دیکھو سامپ رسی بن گیا سامپ رسی بن گیا تھا پھر میرے کو یہ والا پارٹ چاہیے تھا جس سے آگے دروازہ کھلے گا میں یہ پارٹ لے کے نیچے چلا جاتا ہوں اگر آپ کو بھی ہورر گیم کھیلنا پسند ہیں تو بھائی لائک اینڈ سبسکرائب کر دیا کرو بھائی چینل کو اور آپ کمنٹ کرو کی اگلا گیم میں کون سا کھیلوں اور میرے کو یہاں دروازے پہ میں نے دیکھا کہ یہاں پہ دروازے کے اوپر میرے کو لگا کہ نیچے سے آ رہی ہے پر وچ تھی وہ اوپر سے سیڑھیوں سے ہی آ رہی تھی میں نے دیان نہیں دی اور وچ نے میرے کو پکڑ لیا تھا اور وچ نے کیا کیا ہے میرے کو بند تو کیا ہے پر تالہ کی چاوی چاوی نہیں لگائی تالہ ایسی ہی ڈال دیا تھا پھر دیکھو میں تالہ کو کھول لیتا ہوں کیونکہ اس نے لوک تو لگایا نہیں تھا پھر میں تالہ کھول کے اس کو نیچے ہی لے جاتا ہوں اور میرے کو پتا تھا کہ جہاں پہ بچ نے پکڑا ہے وہیں اس کا پارٹ ڈلا ہوگا دور اوپن کرنے کے لئے جو پارٹ چاہیے ہم کو یہ پجل جیسا پارٹ ہوتا ہے جس کو دور میں لگاتے ہیں اس میں دیکھو دور پر جو اس کے ہینڈلس پر نشان بنے رہتے ہیں کس کو پارٹ کو کہاں لگانا ہے اس پارٹ کو ہم کو سب سے اوپر لگانا تھا اس لئے میں نے سب سے اوپر لگا دیا ایسے ہی ہم کو دو اور پارٹ چاہیے تاکہ ہم گھر سے بھاگ سکیں تو پھر میں ادھر آ جاتا ہوں میرے کو ایک پارٹ ادھر مل جاتا ہے ایک پارٹ میرے کو ادھر مل جاتا ہے پھر میں اس کو نیچے لگا دیتا ہوں جا کے بچچ کو دیکھتا ہوں بچچ میں ادھر تھی نہیں پھر یہ والا پارٹ نیچے لگتا ہے اس کو میں نے نیچے لگا دیا پھر میں دوسرے پارٹ کو ڈونتا رہتا ہوں میرے کو ملتا ہی نہیں ہے کہیں میں ہر جگہ دیکھتا ہوں میرے کو لگتا ہی یہاں کئی رکھا ہوگا پر وہ میرے کو ملتا ہی نہیں ہے پھر دیکھنا آگے کہاں ملتا ہے میرے کو وہ جا کے میں ادھر بھی دیکھا میں سب جگہ دیکھتا رہا پر میرے کو وہ پارٹ مل ہی نہیں رہا تھا میرے کو لگا کہ ادھر وہ کا ٹیبل پر رکھا ہوگا سیڑھیوں ادھر کہیں رکھا ہوگا پر وہ ادھر بھی نہیں تھا پھر میرے کو وہ آگے کہاں ملتا ہے دیکھنا آگے ویڈیو میں اور آپ کون سے ہورر گیم کھیل چکے ہو کمنٹ کر کے بتاؤ یار پھر لائک اور سبسکرائب کر دیا کرو پھر میں دیکھتا ہوں یہاں تو بیچ ہے میرے کو وہ پارٹ ملی نہیں دہتا میرے کو میں نے سب جگہ دیکھا میں نے کہا کہیں دروازے کے پیچھے نہ ہو دروازے کے پیچھے بھی دیکھا کہیں نہیں مل رہا تھا میرے کو اور یہ والے جو دور کے وہ ہیں وہ تو کھلتا ہی نہیں ہے میں آر جگہ دون رہا تھا میرے کو کہیں ملی نہیں رہا تھا بھائی پھر میں یہاں دیکھتا ہوں یہاں کوکی ڈلی تھی اور کچھ نہیں تھا میں نے بہت ڈونڈا بہت ڈونڈا بھائی میرے کو ملی نہیں رہا تھا کہیں نہیں مل دا تھا میرے کو لگا کہیں تو چھپا ہوگا پر وہ کہیں چھپا نہیں تھا آپ کو آگے پتا چلے گا وہ کہاں ہے میں پھر اوپر جاتا ہوں اور ابھی میرے کو دیکھ گیا تھا کہ وہ کہاں ہے یہ میرے کو پکڑنے آ رہی تھی اس سے بجھنے کے لیے میں اوپر سیڑھیوں پہ چڑھایا اور اس کی چھڑی چوری گھر لی تھی تو یہ چھڑی سائد مہنگنے آ رہی تھی میرے سے چھڑی مہنگنے آ رہی تھی میں پھر نیچے جاتا ہوں میرے کو کہیں وہ پارٹ یاد ہی نہیں آ رہا تھا کہ کہاں ہے پر میرے کو آگے پتا چل گیا تھا یہ وہ پارٹ سائد بجھ کے ہی پاس ہے اور بجھ کو دیکھو بجھ سے ہم کیسے لیں گے اس پارٹ کو میں نیچے دیکھتا رہتا ہوں پر میرے کو کہیں ملتا ہی نہیں ہے پھر تھوڑی دیر بعد میرے کو دھیان آتا ہے کہ یہ پارٹ تو سائد بجھ اپنے گلے میں پہنے اور ہم نے بہت سارے میجک سیکھ رکھے تھے تو ایک میجک میں نے یہ بھی سیکھ رکھا تھا کہ بجھ کو جھٹکا کیسے دینا ہے اور میں بجھ کو دیکھ رہا تھا بجھ کہاں ہے بجھ اوپر ہی تھی سائد ادھر ادھر بھی دیکھتا ہوں بھائی ادھر بھی کہیں پارٹ نہیں ملتا تھا میرے کو دھیان میں ہی نہیں آ رہا تھا کہاں پارٹ ہے پھر میں نیچے کی سائیڈ بھی دیکھ کے آیا نیچے بھی میرے کو بلکل پارٹ نہیں دیکھا میں ادھر بھی دوبارہ چیک کرنے آیا کہ پارٹ ہے تو نہیں وہ جو دروازہ کھولنے کے لیے وہ پارٹ چاہیے کہیں ہے تو نہیں بھائی بلکل ملی نہیں رہا تھا کہیں نہیں ملتا تھا میں ڈھونڈ ڈھونڈ کے پریشان ہو گیا تھا بھائی پھر ایک دم سے میرے کو آگے چل کے آپ دیکھیں گے کہ بچ کے گلے میں ہی وہ پارٹ ہے اور اب اس ٹائم میرے کو دیکھ گیا تھا کہ بچ کے گلے میں وہ پارٹ ہے اس لیے میں آگے جا کے بچ کا انتجار کروں گا اور میں نے میجک سیکھ رکھا ہے کہ بچ کو کیسے جھٹکا دینا ہے اب دیکھو میں بچ کو کیسے جھٹکا دیکھوں گا بچ میرے پاس آگئی تھی بالکل اور یہ دیکھو میں نے چھڑی دیکھائی اور اس کو دیکھو کتنی تیجھ جھٹکا لگا اس کو جھٹکا لگا اور اس کا پارٹ ہم نے لے لیا اور بس ہم بھاگ نہیں بھا لیتے ایزیلی ہم اس گھر سے اسکیپ کر گئے اور اس والے پارٹ کو ہم نے لگا دیا بیچ میں اور جیسے اس پارٹ کو لگایا دور اپنے آپ اوپن ہو گیا تھا اور ایزیلی ہم بھاگ گئے اور یہ اپنی بہن سے جا کے ملا اور اس نے سامکھو رسی بنان کر دکھایا